اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل میرب کا کچن آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے آم پننے کی بہت ہی مزے دار سمر ڈرنک بنائیں گے بہت ہی جلدی اور مزے کا تو یہاں پر آم ہم نے لے لیے ہیں کچھے جو آم ہیں ان کا چھلکا اس طرح اتار لیں گے ان کو ہم پیل آف کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ان کے پیس کریں گے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں ہم ان کو کاٹ لیں گے اسی دوران اگر چینل پر نئے ہیں تو کائنلی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ بالکل فری ہے ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ تو یہاں برہم سارے ہی جو آم ہیں ان کو اس طرح کر لیں گے آم کو پہلے ہم نے اچھے سے دھو لیا ہے یعنی کہ صاف کر لیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کا چھلکا جو ہے وہ اتار رہی ہیں تاکہ بعد میں ہم اس کو دھوئے نہیں آم پنہ جو ہے وہ گرمیوں میں بہت ہی اچھا لگتا ہے گرمی کی شدت کو کام کرتا ہے بہت ہی ہیلڈی اور لائٹ اس کا جو ڈرنک ہے وہ تیار ہوتا ہے اس کا شربت جو ہوتا ہے آم کا وہ تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور اس کے اندر جو گٹلی بغیرہ ہے وہ نکال لیں گے بہت زیادہ باریک بھی نہیں کریں گے اس سائز کے ہم رکھیں گے اور بیسے بھی آم کا سیزن ہے گرمیاں ہیں تو ہر جگہ پہ یہ مل جاتی ہیں آسانی سے اس سے پہلے بھی آم کی شربت کی ہم نے ریسپی دی ہوئی ہے اگر کسی نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی یہاں پر دیں گے آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی مزے بھی بہت ہی مزے کا بنا تھا دیکھیں نائف کی مدد سے بہت آسانی سے اس طرح یہ ہم کاٹ رہے ہیں یہ زیادہ سخت نہیں ہیں تو اس طرح کے ہم نے پیس کر لیا ہے اس سائز کے دوسری سائٹ پہ ہم نے پانی رکھا ہوا ہے دیچکی میں پانی رکھا ہوا ہے بوائل ہونے کے لئے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ والے آم جو ہم نے ابھی پیس کی ہوئے ہیں اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے تھوڑا سا یہ نرم ہو جائیں تو ہم گیس کو آف کر دیں گے بہت زیادہ بھی ہم نے نہیں اس کو کوک کرنا کیونکہ ابھی بعد میں ہم نے اس کو جب اس کے اندر چین نگرہ ڈالیں گے تو اس کو مربع تیار کریں گے اب ہم اس کو پکائیں گے دیکھیں اس طرح کے اتنے نرم ہے اب ہم گیس کو آف کر دیں گے اور یہ نکال لیں گے جو پیس ہیں اور جو پانی ہے اس کو بھی ہم اس بول میں ڈال لیں گے اور تھنڈا کریں گے پانی یہاں پر تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے اندر ڈال لیں گے چین نی چار ٹیبل سپون ٹو ٹیسٹ میں نے یہاں پر چینی ڈال لی ہے مکس کریں گے اور زیرا پوٹ ڈال لیں گے ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون ڈال لیں گے یہاں پر کالا نمک بس یہ چیزیں جائیں گے اس کے اندر مکس کریں گے اچھی طرح کالے نمک سے بہت ہی اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اب یہاں پر ہم نے کیوب ڈال لیں ہیں برف کے تاکہ یہ مزے کا ٹھنڈا ٹھنڈا شربت جو ڈرنک ہے وہ تیار ہو اور مزے کا لگے آم پنہ جو ہے چینی آپ چیک کر کے اور بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ٹو ٹیسٹ تو یہاں پر تیار ہے جی بہت ہی مزے دار کچھے آم کا شربت آم پنہ کہہ لیں یا پھر اس کو سمڈ ڈرنک بہت ہی مزے کا کھٹا میٹھا ہمارا جو شربت ہے وہ تیار ہے بہت ہی آسان سے اس کی ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں اور بہت ہی لائٹ اور ہیلڈی شربت تیار ہوا ہے اور اس کے بے اشمار فائدے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبر کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ